ایک سال سے یہ کتابیں لے لے کر تمہارے پیچھے دوڑ رہے ہیں کبھی کہیں چھپ جاتے ہو کبھی کہیں چھپ جاتے ہو اور پھر سوشل میڈیا پر پھر آ کر کہتے ہو نہیں گستاخی بیعت بھی فلاں فلاں ہم مجبور ہو کر تمہیں یہ دکھاتے ہیں کہ انبیاء کے لئے گستاخانہ کی دل بیان کر دیا ہم نے کون سا بیان کیا یہ سارا کچھ تو پیر محرل اشاء بیان کر کے گئے ہیں اب ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کا کیا حکم ہے کیا پڑھ کے کوئی بندہ گستاخی رسول بنتا ہے کہ نہیں بنتا تم میں کوئی بندہ تاجدار گولڑا سے بڑا عاشق نہیں ہو سکتا تم حضور تاجدار گولڑا کے عشق رسول کے سمندر کے قطرے کے لائق بھی نہیں ہو ظالموں جتنی عزت تم نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہے تمہارے گمان کی مطابق اتنی عزت سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے نہیں بنائی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم آج کل عرفان شاہ صاحب سلانہ عزت کانفرنس کا جو انعقاد کرتے ہیں اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں یہ عزت کانفرنس ایسی ہے کہ جس کا مضاف علیہ محضوف ہے اور مضاف علیہ محضوف بھی منوی ہے نام اس کا وہ عزت رسول رکھتے ہیں لیکن عزت رسول کے تقاضے کیا ہیں اور کس طرح ان تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے کاش کہ عرفان شاہ صاحب ان سب باتوں کو بھی آج بیان کر کے جائیں سب جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے لفظ خطا کو گستاخی بنا کر پیش کیا اور اس پر ایک طفان نے بدتمیزی برپا کیا کفر اور گستاخی کے فتوے سادر کیے ہوئے ہیں میں نے پہلے بھی چند کتابیں دکھائی ہیں یہ حضور پیر محری علی شاہ صاحب کے ملفوزاتیں محریہ موجود ہیں ہم ایک عرصہ سے ثابت کرتے آئے ہیں کہ یہ لفظ خطا اہل سنت کے مسلمات میں خطا اجتہادی کے موقع پر استعمال ہوا ہے اور بغیر کسی قید کے استعمال ہوا ہے اس کو بغیر قید کے اگر گستاخی بناتے ہیں تو آپ کو ان تمام مشایخ کو گستاخ کہنا پڑے گا تو ہم ایک عرصہ سے ان کو قائل کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ اہل سنت کے مسلمات پر ظلم و ستم نہ کرو میں انشاءاللہ اس چیز کو ثابت کروں گا کہ ان کے تانے بانے استشراکی تحریکوں سے ملتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت کے تمام مسلمات کو حرف غلط قرار دیا جائے جسر ایک بتمیز اٹھ پڑا کہ جناب کونسی بخاری ادھر والی ادھر والی یہ اسلام کے تمام مسلمات کو مشکوک بنانے کے سادش ہے اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ اتنا شور ڈالا ہوا ہے لفظ خطا کے اوپر اتنی دفعہ دکھایا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے بڑا کچھ لکھا ہوا ہے چھوڑیں اس مات کو اصل مسئلے کی طرف توجہ دیں یہ گستاخی بیعت بھی نہیں ہے یہ صرف اور صرف خطا اجتہادی کے مقام پر مستعمل لفظ ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے آج دیکھ لیں ایک دفعہ پھر ملفو ذات محریہ کے اندر یہ موجود ہے میرے سامنے حضرت اتائی دار گوڑا ملفوظ نمبر اکامن کی اندر فرما رہے ہیں خطا فی تابیر اولیاء بلکہ انبیاء سے بھی واقع ہوئی ہے انبیاء ایک نبی کی بات نہیں کی پیر محر علی شاہ صاحب نے فرمایا انبیاء سے واقع ہے اور داتا صاحب تو عقیدہ بیان کرتے ہیں یک نفس از انبیاء کہ انبیاء میں سے ایک نبی تمام اولیاء روزگار سے فاضل تر ہے بلند مقام رکھتا ہے ایک نبی بھی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب ولی ہیں نبی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا اور پیر میرے علی شاہ صاحب فرمانے کے انبیاء سے واقع ہے ایک دو نبیوں کی بات نہیں کر رہے جمع استعمال کیا اور مثالیں انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہیں یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ کاز کہ تم ہمارے سامنے بیٹھتے ایک سال سے یہ کتابیں لے لے کر تمہارے پیچھے دوڑ رہے ہیں کبھی کہیں چھپ جاتے ہو کبھی کہیں چھپ جاتے ہو اور پھر سوشل میڈیا پر پھر آ کر کہتے ہو نہیں گستاخی بے عدمی فلاں فلاں ہم مجبور ہو کر تمہیں یہ دکھاتے ہیں کاش کہ تم سامنے بیٹھتے تو تمہیں یہ عبارتیں دکھاتے پیر صاحب نے تمہیں سال دی ہے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہی صلح حدیبیہ والا سال فرماتے چنانچہ سال حدیبیہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رؤیہ میں دیکھا کہ ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے یہ سارا بیان کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھنے کے باوجود دخول نہ ہو سکا مکہ معظمہ میں تو پھر کیا تھا فرمایا مقصود اصلی مکہ میں داخل ہونا ہے خواہ وہ امثال ہو یا عندہ سال پس خطا فی تعبیر ہے نہ اصل واقعہ میں تو پیر میرے علی شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ والے سال میں تخصیص کے لحاظ سے خطا ہے مطلق بولا ہے لیکن مراد ان کی خطا اشتہادی ہے اور اس میں بھی سینکڑوں ہزاروں حکمتیں ہیں جن تک عام انسان کا ذہن نہیں جا سکتا اسی طرح شمس الحدایہ فی اس باتی حیات المسیح اس میں بھی صفحہ نمبر دو پر آ کر پیر میرے علی شاہ صاحب نے کیا لکھا اسی واقعہ کو خدیبیہ والے سال کے بارے میں لکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تو دیکھنے کے بعد صحابہ اکرام کو لے کر تشریف لے گئے لیکن آگے سے دخول مکہ تو اس سال نہ ہو سکا تو پھر کیا ہے خواب کی تعبیر میں خطا ہے یا کیا ہے پیر صاحب اس بات پر لکھ رہے ہیں فرمایا کہ بعد مراجعت فرمانے کے ہدیابیہ سے معلوم ہوا کہ تعبیر میں تخصیص امثال کی غلطی ہوئی اب پیر صاحب خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لفظ غلطی کو منصوب کر رہے ہیں اب اس پر میرا پورا کلیب موجود ہے تفصیل وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی طرح مکتوبات مہریہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب دیکھنا اور خواب دیکھنے کے بعد اپنے لخت جگر کو زباہ کرنے کا فیصلہ کرنا حضرت تائج دار گولڑا اس میں بھی فرما چکے ہیں کہ یہ بھی خطا اجتحادی تھی حکم ہی مینڈا زباہ کرنے کا ہوا تھا اب کیسی کیسی عجیب باتیں ہیں اور پیر صاحب فرماتے ہیں غلطی و وہم ابراہیمی اینجا ہمیست یہاں پیر مہر علی شاہ صاحب نے غلطی اور وہم دونوں کو منصوب کر دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اب ان سارے عبارات پر میں کچھ کلام نہیں کروں گا عرفان شاہ کے اپنے استاذ جناب پیر محمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا کلام ان کو بیش کر دیتا ہوں یہ صفحہ حاضر ہے آپ کی کتاب کا اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ خواب میں غلطی نہیں بلکہ غلطی صرف تعبیر میں ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواب کی تعبیر کرنے میں غلطی ہوئی لفظ غلطی استعمال کیا کہاں غلطی ہوئی یہ سارا کچھ استعمال کر رہے ہیں اور آخر میں پھر وہی دو مثالیں پیش کر کے جس کو پیر صاحب نے مکتوبات میں ذکر کیا اختصار کے ساتھ میں اشارہ کروں گا اور تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا جو بزرگوں نے لکھ دیا ہے وہی پڑھ کر سناتا ہوں پیر میر علیہ السلام نے جو کچھ اپنے مکتوب میں بیان کیا یہ اسی مکتوب کا ہی خلاصہ بیش کر رہے ہیں اور نیچے لکھا بھی ہوا ہے فس سے اس حاقی کے حوالے سے سوال کا جواب کہ فسوس الحکم میں جو فس سے اس حاقی ہے اس حوالے سے پیر میر علی شاہ صاحب نے جو کلام کیا اس کا خلاصہ کیا ہے آخر میں لکھتے ہیں دونوں مثالیں ذکر کر کے جو دو مثالیں پیر میر علی شاہ صاحب نے دیں جملہ آگے موجود ہے تعبیر میں نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعبیری خطائیں ہوئی ہیں بطور دلیل و سند موجود ہیں اب آپ لوگوں نے تو ایک خطا کو گساخی بنایا ہوا تھا اب اس کو پیر صاحب بیان کر رہے ہیں پیر محمد چشتی صاحب جملہ ان کا ہے اور انہوں نے پیر میر علی شاہ کے مکتوب کی تشریح کی ہے اور یہ سارا کچھ میں نے بیان کیا ہوا ہے آج تک اس کو یہ ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں اور تقریریں کر دیتے ہیں کہ انبیاء کے لئے گستاخانہ کی در بیان کر دیا ہم نے کونسا بیان کیا یہ سارا کچھ تو پیر میر علی شاہ بیان کر کے گئے ہیں تائیدارِ گولڑا بیان کر کے گئے ہیں آج ہم یہ باتیں نہ کرتے لیکن جن لوگوں کو ہم یہ سمجھا رہے تھے وہ صداقہ شاہ وہ سارے دوبارہ پہنچ رہے ہیں گولڑے کے ناہل نمائندے جو سمجھتے ہیں کہ ہم گولڑا شریف کے بڑے نمائندے اور ترجمان ہیں اور پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابوں کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بیر صاحب نے لکھا پھر بھی کہتے ہیں کہ جناب نہیں یہ گستاخی ہے یہ بیعدبی ہے مجھے اتنا بتاؤ کہ اگر میں پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابیں پڑھ لوں تو میں گستاخ تو نہیں بن جاؤں گا پیر میر علی شاہ صاحب نے شمس الحدایہ فی اس بات یہ حیات المسیم میں لکھا ہے کہ غلطی ہوئی اور یہ ہے سیفہ چشتیائی اس میں آپ سارا مسئلہ حل کرتے ہیں یہ سفہ نمر 111 حاضر ہے اس میں فرماتے ہیں ورود اور خطور خطا کا کشف یا تعبیر میں گو کے شان نبوت کے منافع نہیں مگر بقا علی الخطا بلکن نازیبہ اور نجائز ہے پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ خطا واقع ہو جانا یہ کوئی بے ادمی نہیں ہے شان نبوت کے منافع نہیں ہے تو منافع کیا ہے خطا پر باقی رہنا وہ نبوت کی منافع ہے پیر صاحب تو یہ فیصلہ دے رہے ہیں اب یہ دو کتابیں ہیں حضور تعیدار گولڑا کی جنہوں نے قادیان میں سنسلہ برپا کر دیا ان دو کتابوں سے آپ نے مرزا قادیانی کا مو بند کر دیا اور اس تحریک عرفانی کے زیر سایا تو یہ دونوں کتابیں گساخی من چکی ہیں اب ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کا کیا حکم ہے کیا پڑھ کے کوئی بندہ گساخی رسول بنتا ہے کہ نہیں بنتا ادھر یہ فیصلہ کر کے جانا ہے شور مچایا ہوا عالم گساخی کا پیر محر علی شاہ نے جو عزت رسول بیان کی ہے وہ میں نے صحف چشتیائی کی عبارت پڑھ کے دکھا دی ہے تم میں کوئی بندہ تاجدارِ گولڑا سے بڑا عاشق نہیں ہو سکتا کسی کو حضورِ عالیٰ سے بڑھ کر عزتِ رسول کا خیال نہیں آ سکتا تم حضور تاجدارِ گولڑا کے عشقِ رسول کے سمندر کے قطرے کے لائق بھی نہیں ہو اور حضورِ عالیٰ تاجدارِ گولڑا فرما رہے ہیں کہ بقال الخطا یہ شانِ نبوت کے منافع ہے صحفِ چشتیائی میں یہی پیغام دیا حضورِ عالیٰ تو کوئی گساخ نہیں بنے جس لفظ سے انبیاء کی گساخی نہ ہو اس لفظ سے تم نے سیدہ کی گساخی بنائی ہوئے ہیں سوچ سمعی کر یہ سیدہ رسول کی بات کرنا اور پھر تم نے عبد المجید سیدی کو بلایا ہوا ہے جو چار سو صفحے لکھ چکا لفظِ زمب کو سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت کرنے کے لئے اس سے بھی حساب لینا کہ تم کس مو سے عزتِ رسول کی بات کرتے ہو چار سو صفحہ تم نے زمب ثابت کرنے کے لئے لکھے ہوئے ہیں اور آج کہتے ہو کہ سیدہ کے لئے لفظِ زمب بول دیا جائے کہ تو گساخی ہے اس لئے میں کہتا ہوں ظالموں جتنی عزت تم نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہے تمہارے گمان کے مطابق اتنی عزت سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے نہیں بنائی ہوئی خدا کا خوف کرو واپس آ جاؤ عقید اہل سنت پر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد